مان لیں گے اس کے بغیر تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پہ اسلامی ٹیچ ان کو دینے کے لیے ہدایات ملتی رہتی ہیں تو وہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ میں نے ملک ریاض سے نہیں کہتا تو کون بھی question کرے گا ملک ریاض کہہ دیں یا زرداری صاحب کہہ دیں اب تک تم اس کو سچ مانیں گے تیسرا آدمی کہ شاہ محمود بیٹھا تھا جب یہ بات ہوئی تھی اگر شاہ محمود کو عمران نے کہا امران کلمہ پڑھ کے اس نے جھوٹ اور یوٹرن کرنے کیوں وہ خود کہتا ہے یوٹرن بری بات تھی ہے تو بات پہ پھر یوٹرن لے لے گا تو کلمہ پڑھ کے کہہ دے تو شاہد لوگ کا کین کر لیں سب کیا کہیں گے جب حکومت بنی صدر پاکستان نے حل پکھانے سے خلال کر دیا اب جو بل جو قانونی طریقے سے قومی سرمیلی کے پاس سرنٹ سے پاس کرا گئے ہیں وہ صدر پاکستان کے پاس پاکستان محترم ہے ان کا عوضہ محترم ہے ہمارے لیے بہت لیکن تھوڑا سا پریشانی ہوتی کہ جب اورڈننس تو رات کو بارہ بجے بھی وہ سائنگ کر دیا کر دے تھے جو آتا تھا اورڈننس اور ایکٹ بے ایک فرط ہوتا ہے اورڈننس حکومت لاتی ہے اس کا اسمبلی سے پاس نہیں ہو کے جاتا ایکٹ جو ہے یہاں پل پاس جب ہوتا ہے وہ ایکٹ بنتا ہے وہ اسمبلی پاس کرتی ہے اسمبلی جو مل پاس کر رہی ہے سنا یہ جا رہا ہے جو ہمیں سنتے میں آ رہا ہے آئی ہوپ یہ غلط ہو اس لئے کہ صدر کو یہ ذہب نہیں دیتا کہ اس طرح سے بی لٹل کریں انسٹوٹیشنز کو پاس طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ پارلمنٹ جو ہماری ہے سب سے بڑا ہمارا ادارہ ہے اس کو بی لٹل کریں ان کو اسینٹ دے دینی چاہیے امیڈیٹ لی لیکن سنا یہ ہے کہ شاید وہ دس دن پہلے انتظار کریں گے میرا خیہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو تمہیں سنا ہے اس کے بعد اس کو واپس بھیجیں گے نہیں آرڈننس آپ نے رات کو بارہ بجے بھی سائن کرنا ہے جو حکومت آپ کو کہتی ہے لیکن جب کلیکٹیو ڈیسیشن پارلمنٹ کرتی ہے تو اس کو آپ پہلے دس دن لیں گے پھر واپس کریں گے پھر وہ جوائنٹ سیشن میں پاس ہوگا جو کا آئین کہتا ہے پھر واپس جائے گا تو یہ بڑا غلط ہے اور اس پہ فرق کیا ہے یہ انہوں نے آرڈننس لائے تھے وہ آرڈننس اسیمبلی میں ٹیبل ہوا تھا اس کو اور بہتر کیا ہے اور اس پہ کیا بہتری کی ہے میں آپ کو بتایا تھا اس کے حالے سے جو ہمارے اس کے بارے بھی بتایتا ہوں کہ جو پرزیکیوٹ کیا جا رہا تھا جو نیب استعمال کر رہی تھی پریشر ڈالنے حکومت کے یہ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہماری موجودہ کوئلیشن ڈورمنٹ ہے وہ نیب کو استعمال کر سکتی تھی غلط چیز بنانے میں ہر ایک پہ لیکن ہم نہیں چاہتے جمہوری لوگ ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ آپ چیز تب تک نہیں بنا سکتے کسی کے اوپر جب تک وہ ایک ٹائپ یہ ہمارا جو کیس ہے اس میں یہ کہا ہے پروسیجر لیڈرز اس اس ٹائپ کی باتیں ہیں کہ آپ نے نہیں اسے جو پروسیجر یہ تھا کہ آپ نے چودوے دن تین بجے آپ نے ٹینڈرز کھولنا تھا آپ نے تین نہیں ساڑھے تین بجے کھولنا تو آپ نے بڑے یہ یہ الزام ہے اس کے اندر پروسیجر لیڈرز تو کہا یہ گیا ہے اس آئی قانون میں کہ پروسیجر لیڈرز تب مانا جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی غلط بات ہے اگر اس سے کسی پیچھے کوئی فائدہ لیا ہے اس پورے کیس میں یہ جو نوری آباد والے آپ اٹھا گے دیکھنے کسی ایک جگہ پہ کسی سرکاری افسر پہ کسی پولٹیشن پہ پولٹیشن تو شاید نہیں ہوں اس پہ باقی سرکاری افسران ہے ایک روپے کے لیے نہیں کہا گیا ان کی اپنی انکوائری کبھی کہیں نہیں کہتی ہے یہ ایک روپے کسی نے کہیں لیا ہے پروسیجر لیڈرز تو کانون میں یہ ٹال دے گیا پروسیجر لیڈرز کو پکڑ کے ناب جس کو چاہیے وہ اندر کر دیتی تھی اور بعد میں ان کو انبارسمنٹ کا مظاہرہ ہوتا تھا جب کہتے تھے جج کہ یہ بطنیتی پہ چامل ہے لیکن اس سے پہلے جیسے یہ پندرہ بیس حاضریم ہے کیونکہ اپنے تو چورو بھی نہیں ہو تو چار پانچ چھ سال کا ایون دس سال کا ٹوچر ہوا کرتا تھا اور ناب مسلسل اس ٹوچر کے ذریع مجھے یہ پتا ہے کہ ناب کے افسران نے لوگوں سے یہ کہا ہے کیونکہ ہمیں پتا یہ کیس نہیں بنتا ہے ہمیں پتا ہے آپ کو سزا نہیں ہوگی اگر ہم آپ کو ٹرائل کورٹ سے سزا دلوا بھی دیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا کوئٹ ہو جائیں گے لیکن کم از کم پانچ سال یہ کیس چلے گا ٹرائل کورٹ میں پہلے تو دو سال ہم کریں گے انکوائری پھر پانچ سال یہ چلے گا ٹرائل کورٹ میں پھر دو سال چلے گا ہائی کورٹ میں تو نو دس سال کی پیسے ہم آپ سے لے رہے ہیں آپ یہ کر دیں بھی دس سال آپ کی بچت ہو جائیدی یہ ان کا طریقہ چار تھا اب یہ ہوا ہے کہ جب بدمیتی پہ کوٹ کہہ دے گی اور پھر ہوا ہی ہے ان میں بدمیتی پہ ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا اب ان کو پانچ سال کی سزا ہوگی انشاءاللہ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس قانون کے اندر وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ عطانس کے زریعہ لے کے آئے تھے عطانس تو انہوں نے آکھے بند کر کے رات کو آکے بھلی ہوں کی شاید مجھے نہیں پتا لیکن ایک مہاورتان کہتے ہیں کہ آکھے بند کر کے رات کو بارہ مجھے سائن کیا یہ اس لیے اپنے آئینی اختیار اگر آئینی اختیار اس لیے نہیں ہوتا کہ دس دن تمہیں تھیے گئے دو دن تیز گھنٹے اور اگر آپ نے واپس کرنے اب ہی کرو اگر آپ چھمچتے ہو میں صدر صاحب سے یہی مہترم میں جیسے میں نے کہا ان کا عوضہ مہترم ہے لیکن ڈاکٹر آرے بھل بھی سے ضرور یہ کہوں گا کہ ایک جمہوری آدمی بنے آپ باتیں بڑی جمہوریت کی کرتے تھے میرے ساتھ بھی میں دیاس کرتا ہوں میں اکنالیج کرتا ہوں کہ ان کا پوزیڈیویٹ بھی رہا تھا اس زمانے میں بھی وہ چاہتے تھے کہ جی حکومت اور فیڈل گورنمنٹ بیتری کے ساتھ چلے اور میں ایک نالیج کرتے میں خوش ہوتا تھا ان کی باتوں سے تو ابھی تو اگر وہ آئین دیکھ بھی لے تو پریزیڈنٹ جو ہے کیسے کی what's more tempting